اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم حدیث لائیں حاکم کی بتستہتر کہ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مولا علیہ علیہ السلام سے پوچھا کہ سورہ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو رحمت امان ہے اور سورہ التوبہ جہاد کے لئے نازل ہوئی ہے اس میں جہاد کے احکام ہیں لہٰذا وہ بغر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے تو یہ بات ہمیں یاد رہے کہ چپٹر نائن ہے اس کا اور اس میں ایک سو انتیس آیتیں ہیں اور واحد یہی ایک ایسی صورت پورے قرآن حکیم میں جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے تو اگر آپ کو کوئی کرٹیکل مسئلہ اخذ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ ان ایک سو انتیس آیتوں میں دیکھیں انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی چیزوں کے مسئلے اس کے اندر حل ہیں اور بلکل حق اور باطل کو الگ کر دیتی ہے یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے دیکھیں انبیاء کے بعد یا آپ یہ کہیں کہ رسول اور نبیوں کے بعد سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اصحاب ان کے صحابی ان کے ساتھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں ان سے مطالق بھی اگر کرٹیکل آیتیں چاہیئیں آپ کو تو وہ ملیں گی سورہ التوبہ میں یعنی کہ چپٹر نمبر نائن میں کہ اصحاب منافقوں کے بارے میں ایک اصحاب میں منافق بھرے ہوئے تھے اصحاب میں ایسے لوگ تھے جو ملے جلے عمل کرتے تھے ون زیرو ٹو آئے تھے اس کی یعنی کہ کبھی وہ اچھے عمل کرتے تھے کبھی ان سے خطا بھی ہو جاتی تھی اچھا ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ تمام صحابی بخشے بخشائے ہیں اور سب سے اللہ راضی ہے اور سب وہ جنت میں جائیں گے مگر سورہ التوبہ آیت نمبر ہنڈریڈ میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رضات کے اوپر شرط لگا دی اپنی کہ سابقون اور اولون جو کہ مہاجرین اور انسار ہیں ان کی ایک جماعت سے مطالق کہ جو ان کی اتباہ احسان کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی یعنی کہ بعد والوں کے لیے بھی رضات ہے یعنی کہ مہاجرین اور انسار کے بعد جو لوگ ہیں جو اصحاب ہیں اور قیمت تک آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی رضات ہے ایسا نہیں کہ انہی کے لیے رضات ہے باقی کسی کے لیے رضات نہیں ہے مگر شرط کے ساتھ کے پہلے والوں کی یعنی کہ مہاجرین اور انسار کی اتباہ احسان کے ساتھ کرنی ہونے تو تمام اگر آپ کرٹیکل آئیس کو جمع بھی کر لیں گے رضات والی اس کی ایک شرط جو ہے وہ آپ کو ہشیار کر دے گی یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے رضات کے ساتھ شرط لگی ہوئی ہے شرط بڑی امپورٹنٹ تو اسی طرح کے بہت سارے کرٹیکل ایشوز اس کے اندر سالو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی بڑا اختلافی موضوع آ جائے تو اتباہ میں دیکھیں ایک سو انتیس آیت کے اندر تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کبر ہو جائے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ